تو دوستو السلام علیکم لینڈ اینڈ کی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید اور ہم اپنے سی پلس پلس کی کورس کو آگے لے کے بڑھتے ہیں تو ہم جلدی سے اپنی ایک کلاس فائل کر لیتے ہیں کلاس سیون روڈ سی پی پی کے نام سے اور اس کے اندر ہم اپنا بیسیک سٹریکٹر کر لیتے ہیں تو میں سب سے پہلے لکھ لیتا ہوں اس انکلوڈ آئیو سٹریم اور اس کے بعد ہم لکھ لیتے ہیں یوزنگ نیم سپیس ایسٹی ڈی میں امید کرتا ہوں مجھے آپ کو بتانک زورت نہیں ہے کہ ان کا کیا کیا رول ہے تو ہم بغیر ٹائم زائے گئے اپنا ایک مین فنشن لکھ لیتے ہیں مین فنشن لکھنے کے لیے ہم سیمپل مین کا سنپٹ بھی لگا سکتے ہیں جیسی میں نے مین کا سنپٹ لگایا ہے تو میرا کچھ چیز اس طرح آ گیا ایک کوڈ کا سینٹیکس جو اصل ہے اس کی فور میں تو اس کو ہم ریمووو کر دیتے ہیں اور کوڈ والے جہاں پہ کمنٹ پہ کوڈ لکھا ہوئے اس طرح پہ ہم اپنا کوڈ لکھنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم ایک بیسک سا کوڈ لکھ لیں گے just like میں int e is equal to 5 کر دیتا ہوں میں نے ایک انٹیجر کریٹ گیا 5 کے نام سے اب میں اس کو cout کر کے دیکھ لیتا ہوں میں نے cout کیا اس کو cout my number is equal to اور یہاں پہ میں e لکھتے تھا ہوں تو یہ تو تھا ہمارا بلکل بیسک سا سیمپل سا کوڈ تھا ایک تو ہم اپنے اس کوڈ کو رن کرتے ہیں رن کرنے کے لئے میں لکھتا ہوں جی پلس پلس اور class seven dots cpp اور جیسی میں tap دباؤں گا اور enter دباتا ہوں تو یہاں پہ میرے ایک error آ رہا ہے error id return one exist status آ رہا ہے تو یہاں پہ error کس چیز کا آ رہا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں میں دومنٹ یہاں پہ جاتے ہیں اور اس کو save کر کے دوبارہ رن کر کے دیکھ لیتے ہیں تو میں کرتا ہوں جی پلس پلس class seven dot c tab اور enter دباتا ہوں تو دیکھیں ہمارا رن ہو گیا تو یہاں پہ میں class seven dot exe file کو رن کرتا ہوں class seven dot exe file اور اس کو رن کرتا ہوں تو my number is equal to five آ گیا ہے تو یہ تو ہمارا بیسک سا ایک پروگرام ہو گیا سی پلس پلس کا جس میں ہم نے ایک number declare کیا اور اس کو ہم نے c out کر دیا اس کو ہم نے اپنے ڈسپلی پہ ڈسپلی کر دیا تو اب ہمارے پر مسئلہ کام پہ آتا ہے اب ہم دیکھیں گے اپنے local اور global variables کو ہمارے local variables کیا ہوتے ہیں اور global variables کیا ہوتے ہیں اب اگر مان لو کہ میں ایک ہمارے int main کے باہر ایک اور میں variable create کر دیتا ہوں int main کا int کا آپ نے اس بات کو زیادہ اگر نہیں سمجھا رہی تو چھوڑ دیں اس کو رہنے دیں ابھی اس پہ زیادہ زور نہ ڈالیں کیونکہ ابھی آپ لوگوں نے attention دین نہیں ہے جو simple چیز پہ اگر یہ آپ کو نہیں سمجھاتا تو رہنے دیں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے تو ہم بعد میں جب functions دیکھیں گے تو تب آپ کو local or global variables in details دوبارہ ایک بار پھر سمجھاؤں گا اور تب آپ کو صحیح طرح سمجھیں گے تو اب مان لو کہ میں int main کے باہر یعنی کہ جو ہمارا main کا function ہے اس کے باہر میں ایک اور variable e کی ہی نام سے declare کر دیتا ہوں تو اب میں جیسے اس کو save کرتا ہوں save کر کے run کروں گا e کی ویلیو 5 آ رہی ہے تو why not کہ ہمارے e کی ویلیو 7 کیوں نہیں آ جاتی تو اس کی ایک reason ہے کہ جو ہمارا e 5 ہے جو ہمارا int main کے اندر ہے کہ ہمارا ایک local variable ہے local variable سمراد کہ اس کا scope صرف ہمارے اس function کے اندر ہے اس function کے اندر ہے اگر میں اس function کے باہر کہیں پہ بھی see out e کرتا ہوں تو اس میں ہماری جو ویلیو آئے گی لیکن اس function کے اندر کہیں پہ بھی میں e کی ویلیو see out کروں گا یا use کروں گا تو وہ 5 ہی use ہوگی اور جو ہمارا e is equal to 7 ہے جو ہمارے main function کے باہر ہے وہ ہمارا ایک global variable ہے اور جو ہمارا global variable ہوتا ہے وہ اس کو ہم اپنے function میں کہیں پہ بھی ایکسیس کر سکتے ہیں سوائے اس جگہ کے جہاں پہ ہمارا اسی نام کا کوئی دوسرا function ڈیکلیئر ہوا ہوتا ہے تو اس کو ماں سوائے int main کے اپنے پورے اس ویریبل کو میں اپنے main function کے اندر ایکسیس کرنا چاہا رہا ہوں جو کہ نہیں ہوتا میں جب e لکھتا ہوں تو 5 آجاتا ہے تو اب میں اس e کو کیسے ایکسیس کروں گا اس کے لئے میں سمپل ایک اور کورڈ لکھتا ہوں ایک لائن لکھوں گا ctrl c کرتا ہوں اور اسی کو ہی copy paste کر لیتا ہوں اور copy paste کر کے میں یہاں پہ handle کا اضافہ کر لیتا ہوں handle اور اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ تو c out my number is equal to اب میں اس کو لکھوں گا global کر دے تو my کی جگہ global number is equal to e تو میں اس کو save کرتا ہوں save کر کے جیسی میں اس کو run کروں گا تو still ہمارا my number is equal to 5 آرہا global number is equal to 5 میں جہاں پہ e use کروں گا 5 آئے گا تو میں access کرنا چاہتا ہوں global variable کو تو اس کے لئے میں scope resolution کا symbol use کروں گا اور وہ ہمارے پاس scope resolution کا یہ symbol ہے اب میں نے جیسے دو دفعہ colon لگایا اور اب میں اس کو اگر save کروں میں اس کو save کرتا ہوں save کر کے اگر میں اس کو run کروں تو ہمارا global variable میں ہمارے global variable آئے گا تو اب دیکھیں ہمارے e کی value اوپر والے e کی value ہماری یہ 5 ہے اور نیچے والے e کی value ہمارے پاس 7 ہے آپ اس کو اوپر نیچے کر کے دیکھ لیں تب یہ same ہی رہنے والا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا میں اس کو دوبارہ run کر کے دیکھتا ہوں تو اب دیکھیں ابھی بھی یہ same ہی ہے لیکن handle نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساتھ ساتھ آگیا ہے لیکن ابھی بھی still یہ same ہے تو یہ تو ہمارا آگے global and local variables کا اور کس طرح ہم اپنے global variable کو کسی function کے اندر access کر سکتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں آگے چلتے ہیں اور آگے کچھ اور چیزیں دیکھتے ہیں لائک کر کے میں ان کو کمنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں اور میں یہاں پہ لکھتا ہوں float جیسے میں float لکھوں گا میں کہتا ہوں float a is equal to 6.89 سمی کورن لگا دیتا ہوں سمی کورن لگانے کے بعد میں لکھتا ہوں double is equal to یہاں پہ long لکھتا ہوں long b is equal to 6.89 اب آپ لوگوں کو long اور float کے بیچ میں ڈیفرنس کا بتا ہی ہوگا کہ ہمارے long اور float کے بیچ میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے اور ہم ان کو کب کب use کرتے ہیں تو اب اگر میں اس کی چیزیں پہ لکھتا ہوں میں میں اپنا find کرتا ہوں اپنا اس کو send کرنا چاہا رہا ہوں کہیں پہ بھی use کرنا چاہا رہا ہوں لائک اگر میں یہاں پہ لکھوں آپ کے سامنے c out c out is equal to to a is equal to اور a اور اس کے بعد میں لکھ دیتا ہوں handle اور میں لکھ دیتا ہوں اور b is equal to b اور اب میں اس کو سیف کر 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 run کروں اگر تو دیکھیں میری a کی value ہمارے بار 6.89 آرہی ہے and b کی مرے بار 6 آرہی ہے تو تو 6 آنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے long لکھا ہے میں اس کو long ڈبل لکھوں گا تو پھر ہمارے گی کیونکہ long ہمارا as an integer use ہوتا ہے لیکن ابھی ہم نے decimals والی ویلی کو ڈسکس کر رہے ہیں تو میں اس کو لکھتا ہوں long as a long ڈبل use کرتا ہوں تو اب میں اس کو save کر کے run کرتا ہوں دیکھیں ہماری 6.89 6.89 اب یہ ہماری same value ہے اب مان لو اگر میں اس کو اپنے کسی function میں use کرنا چاہ رہا ہوں میں اس کو function کو pass کرنا چاہ رہا ہوں تو ہمارے function اس کو as a float ڈبل لے گا اس کو نہ float لے گا نہ اس کو long ڈبل لے گا وہ اس کو as a ڈبل use کرے گا تو ہم دیکھ لیتے ہیں میں یہاں پر see out کرتا ہوں یا پھر میں یہاں پر see out کرتا ہوں میں سمپل لکھوں گا یہاں پر see out اور اور size of 6.89 تو ہمارا size of کا ایک function ہوتا ہے میں اس کو use کروں گا size of کا function میں use کر لیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں لکھتا ہوں 0 6.89 اور اس کو رن کرتا ہوں اور رن کر کے دیکھتا ہوں ہمارا کیا size آتا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو دیکھیں ہمارا size of 6.89 9 is equal to 8 آ رہا ہے جو کہ ہمارا double کا size ہے نہ کہ ہمارا float کا size ہے ہمارا float کا size 4 ہوتا ہے جبکہ ہمارا جو double کا size ہے وہ ہمارا 8 آتا ہے تو یہاں پر ہمارا اس کو as a double وہ treat کر رہا ہے وہ اس کو as a 6.89 کو نہ تو وہ float treat کر رہا ہے نہ وہ long double treat کر رہا ہے میں چاہتا ہوں میرا 6.89 کو as a float treat کرے وہ اس کو as a double treat نہ کریں یا 6.89 کو as a long double treat کریں تو اس کے لئے میں کیا کروں گا اس کے لئے میں 6.89 کے ساتھ میں simple اگر میں چاہتا ہوں کہ جہاں پہ بھی 6.89 جائے وہ اس کو as a float treat کریں تو میں اس کے ساتھ simple F لکھ دوں گا F بڑا بھی آپ لکھ سکتے ہیں چھوٹا بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا compiler آپ کو معافی دے دیتا ہے آپ کو اس بات میں پکڑتا نہیں ہے اب جیسی میں اس کو run کروں گا اور آپ دیکھیں ابھی بھی ہمارا اس کو save کرتا ہوں save کر کے save کیا میں نے اور save کر کے میں یہاں پہ کیا کر لیتا ہوں میں save send x کو پکڑتا ہوں see اور میں یہاں پہ ایک اور کام کر لیتا ہوں ہاں پہ انڈل لگا لیتا ہوں انڈل لگا لیتا ہوں یہاں پہ انڈل لگا لیا اور simple ادھر بھی میں انڈل لگا لیتا ہوں save کرتا ہوں save کرنے کے بعد میں یہاں پہ f لکھ لیتا ہوں small small f لکھا میں نے تو اب میں اس کو اگر run کروں وہاں پہ دونوں ویلیوز کو اپنی تو save کروں گا run کروں گا تو ہمارا ریکورڈرن ہے تھوٹسا مسئلہ کر رہا ہے ایک ایکسچینشن تھوٹسا problem کریٹ کر رہی ہے تو میں ترمینل کر سکھ ج затرoug کہ اس کو run کر لیتا ہوں ایک بار اس کو میں کنٹرول ایس سے سیف کر لیتا ہوں میں سپیس دیں کہ تھوٹسی اور اب ہم ترمینل میں جا کے کلاس سیون کو ایکسس کرتے ہیں کلاس سیون ڈوٹ ای ایکسی ہاں تو اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمارا یہاں پہ جو سائز آف بی آرہا ہے اگر میں یہاں پہ انڈل لگاؤں انڈل لگا کے سیف کرتا ہوں سیف کر کے دوبارہ رن کرتا ہوں تو اب ہمارا دیکھیں اب ہمارا سائز آف سکس پانٹ ایٹ نین اس اکل ٹو فور آرہا ہے پہلے ایٹ آرہا تھا ایف لگانے کے بعد ہمارا سائز آف سکس پانٹ ایٹ نینٹ فلوٹ آنے لگ گیا تو ایسا کی ہوئے ایسا اس لیے کہ جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا اگر ہم کسی بھی ڈیسیمل کے ساتھ ایف لکھتے ہیں تو ڈیٹ سمین ہم اس کو کہہ جہاں پہ بھی جائے گا ہم اس کو ایزا فلوٹ ٹریٹ کریں گے اگر میں کسی بھی ڈیسیمل کے ساتھ لگا دیتا ہوں تو ڈیٹ سمین میں اس کو ایزا لونگ ڈبل ٹریٹ کر رہا ہوں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کو بھی ایزا لونگ ڈبل آگے بیجیں کہ ہی پہ بھی اور اس کو لونگ ڈبل ٹریٹ کریں تو آپ اس کے ساتھ لگائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو ایزا فلوٹ بیجیں آپ اس کو ایف لگائیں اگر آپ ایف اور ایل نہیں لگاتے تو وہ اس کو ایزا دبل ٹریٹ کرے گا اب میں اس کے یہاں پر آپ کو مثال دیتا ہوں سیمپل میں آپ کو پروف کرکے دکھاتا ہوں میں ان تینوں کے سائز لے لیتا ہوں کنٹرول سی کرتا ہوں تو دیکھیں یہ ہمارا چھوٹا کوڈ ہے اس میں پہلے کے ساتھ میں نے کچھ بھی نہیں لگایا دوسرے کے ساتھ میں ایف لگاتا ہوں تیسرے کے ساتھ میں ایف لگا دیتا ہوں تانکہ آپ کو ایلر والی بات پیجئے دیکھ لیں چوتھے کے ساتھ میں ایل لگاتا ہوں اور نیکسٹ ون کے ساتھ میں یہاں پر مال ایل لگاتا ہوں جیسی میں ایل لگا کے اس کو سیف کروں گا سیف کر کے اس کو رن کرتا ہوں تو آپ دیفرنس دیکھے گا ان ساروں میں دیکھیں جو ہمارا ایل والا ہے اس نے اس کو ٹویلو بٹ کے لیے ایزا لانگ ٹریٹ کیا ہے جو ہمارے f والے ہیں اس نے اس کو ایزا float ٹریٹ کیا اور جس کے ساتھ ہم نے f یہ l نہیں لگایا اس نے اس کو ایزا ایٹ ڈبل ٹریٹ کیا ہے اور اگر ہم کسی کے ساتھ f لگاتے ہیں تو وہ f ہمارا سکرین میں پرینٹ نہیں ہوگا جس لیک کہ میں نے یہاں پہ a کے ساتھ f لگایا اور جب میں نے a کو پرینٹ کیا تو وہ ہمارا سمپل 6.89 آیا اگر میں اس کے ساتھ l لگاتا ہوں تو دیکھیں ہمارا سمپل 6.89 آ رہا ہے تو یہ ہمارے کچھ طریقے تھے جن کے ذریعے ہم اپنے فلوٹ اور ڈبل وغیرہ کو دیکھ لیے ہم نے تو اب ہم دیکھتے ہیں ریفرنس کو کہ ریفرنس کیا ہوتے ہیں ریفرنس ویریبل کیا ہوتے ہیں ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا تو ریفرنس ویریبل کیا ہوتے ہیں بسکلی بسکلی سمجھے آپ ہیں آپ کا نام ہے علی نام ہے یا آپ کا نام عمر ہے اور آپ کا نام عمر ہے لیکن آپ جب سکول میں جاتے ہیں تو کوئی آپ کو آپ کے ابو آپ کو کسی اور نام سے بلاتے ہیں آپ کو دوست وغیرہ ہیں وہ آپ کو کسی اور نام سے بلا رہے ہیں آپ کی امی آپ کو پیار سے کچھ اور کہتی ہے آپ کے ابو کچھ اور کہتے ہیں دوست آپ کے کچھ اور کہتے ہیں لیکن نام آپ کا ایک ہی ہے آپ کا نام عمر ہی ہے بے شک آپ کے گھر والے آپ کو پیار سے جو مرضی بلا رہے ہیں لیکن اس سے آپ کے نام پہ فرق نہیں پڑے گا یہ نہیں کہ جب آپ کین لیتے ہیں آپ کے دوست آپ کو مزاق میں کسی اور نام سے بلاتے ہیں تو آپ بندہ آپ چینج ہو جاتا ہے آپ وہی رہتے ہیں تو سیمیلی اگر کسی بھی ڈیٹا کے ہم دو سے تین نام سے ان کو کال کرنا چاہے ہیں تو ہم ان کو کال کر سکتے ہیں ہم ریفرنس کے تھوڑے ان کو کال کر سکتے ہیں تو ریفرنس کے تھوڑے ہم اس کو کسہ کال کریں گے ہم دیکھ لیتے ہیں میں کہ یہاں پہ float create کرتا ہوں تو میں int بھی create کر سکتا ہوں لیکن میں یہاں پہ float create کر لیتے ہیں float text is equal to 144 simple لکھ لیتے ہیں اور 44 لکھ رہے کے بعد ہم next layer میں جاتے ہیں اور میں see out کر دیتا ہوں اس کو see out text save کر کے ہم اس کو run کر لیتے ہیں تو 44 آ گیا اب یہ تو ہم نے ایک نام سے بلیا اس کا جو ہمارا اصل variable کا جو نام ہے جو یہ نام ہے یہ ہمارا 44 ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میں اسی variable کو 44 کو ہی کسی اور نام سے call کرنا چاہتا ہوں اپنے program میں میں اسی کسی اور نام سے use کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو کس reference سے use کروں گا میں اس کو کسی اور reference سے call کرنے کے لیے میں یہاں پہ simple لکھتا ہوں float float کے باہر میں لکھ لیتا ہوں m اور m کے ساتھ میں لکھ لیتا ہوں symbol لگا لیتا ہوں and کا simple آپ لگا لیتے ہیں m کے ساتھ اور اس کے بعد آپ لکھیں گے is equal to اور simple آپ آگے لکھتے ہیں کہ text تو میں میں یہاں پہ text لکھ دیتا ہوں text لکھ کے میں یہاں پہ see out کرتا ہوں handle لگایا میں نے اور handle لگانے کے بعد میں see out کرتا ہوں m کو میں m کو see out کرتا ہوں اور میں اس کو save کرتا ہوں تو اب دیکھیں اب اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں اب میں جب بھی m کو call کروں گا تب بھی 44 یہ آ رہے ہیں just like آپ کا نام تھا ایک آپ کا کوئی نام تھا اور آپ کے دوست اگر آپ کا کوئی اور نام رکھ لیتے ہیں مزاق مزاق میں اور آپ اس نام سے call کرتے ہیں تب بھی آپ ہی آئیں گے کیونکہ آپ کو بتاؤ گا یہ آپ کا نام ہے تو انہوں نے ایک بار ریفرنس آپ کا ریفرنس رکھ لیا تو پھر وہ آپ کو اسی نام سے بلائیں گے تو آپ ہی آئیں گے اسی طرح ہم کسی بھی variable کا اگر کوئی ریفرنس رکھ لیں جیسے میں نے اس variable کا reference m رکھ لیا تو پھر جب بھی میں m call کروں گا تب بھی میرے پاس 44 ہی آئے گا تو اس طرح آپ اپنے text کا ریفرنس رکھ سکتے ہیں اور اب ہم جس topic کو discuss کریں گے وہ ہمارا ہے type casting تو دوستو type casting کیا ہوتا ہے ہم اس کو دیکھیں گے آج تو میں یہاں پر اسی class میں آپ کو type casting سمجھا دیتا ہوں type casting بسکلی ہوتا کیا ہے تو میں اس کو comment out کر لیتا ہوں اور next element چلتے ہیں اب type casting کیا ہوتا ہے بسکلی میں نے ایک variable create کیا integer کے نام سے اس کی data type میں نے integer رکھی اور آگے جا کے میں اس کو use کرتا ہوں اور میں آگے جا کے اسی variable کو as a float use کرنا چاہتا ہوں as a double use کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو کیسے use کروں گا میں اس کے کسی بھی variable کی data type چینج کرنا چاہوں تو میں کیسے کسی بھی variable کی data type چینج کر سکتا ہوں یہ ہماری type casting میں آتی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ type casting کس طرح ہم کر سکتے ہیں تو جلدی سے ہم اپنی type casting کی class شروع کرتے ہیں اور میں یہاں پہ type casting لکھ لیتا ہوں comment out اسے کر دوں گا بعد میں اور اس line کو comment out کر دیا تو اب ہم دیکھیں گے type custom کیا ہوتی ہے for example میں ایک انٹیجر لیتا ہوں int d is equal to 78 یہ میرا انٹیجر تھا اب میں اس کو c out کرتا ہوں میں لکھتا ہوں c out handle اور ساتھ ہی میں اس کو save کرتا ہوں save کر کے میں اس کو run کر لیتا ہوں تو دیکھیں میرا جو d ہے وہ as a 78 آنے لگ کیا اب میں چاہتا ہوں جو میرا d ہے اس کو میں float بنا دوں کہ پہلے یہ انٹیجر تھا اب یہ as a float behave کرے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا اس کے لئے میں d کے ساتھ اپنے float کو لکھتا ہوں گا میں لکھوں گا float بلکہ اس کے simple میں آپ کو بتاتا ہوں آپ small brackets لگائیں اور لکھیں فلوٹ لکھا اور فلوٹ لکھنے کے بعد ایسے d اب ہمارا d as a float behave کرے گا ہمارا جو انٹیجر تھا d کی value یہ as a float behave کرے گی تو ابھی بھی 70 ہم اس کو run کر لیتے ہیں تو دیکھیں still 78 آ رہا ہے اس کا difference آپ کو ایسے نہیں بتا چلے گا میں پہلے ایک float لکھ لیتا ہوں تو میں ایک float لکھتا ہوں create کرتا ہوں float r کے نام سے float r is equal to 6.90 6.90 6.90 کے نام سے میں نے ایک float create کیا اور اس کو میں see out کر لیتا ہوں see out root handle اور میں اس کو save کر کے run کر کے دیکھتے ہیں ہم اس پہ کیا آ رہا ہے تو ہمارا 6.9 آ رہا ہے اور 6.9 کے میں چاہتا ہوں یہ 6.9 یہ as an integer behave کرے یہ as a float behave نہ کرے میں اس کو float کے data type change کرنا چاہا رہا ہوں رہا ہوں جیسے ہی enter لکھوں گا enter لکھے میں اس کو save کرتا ہوں تو اب دیکھیں ہمارا جو float تھا دیکھیں ہمارا float 6.90 یہاں پہ آکے شروع میں جب ہم نے اس کے ساتھ integer نہیں لکھا تو as a float behave کر رہا تھا 6.9 لیکن جیسے ہم نے اس کے ساتھ enter لکھ دیا ہم نے اس کی typecasting کر دی تو اس کے بعد ہمارا as an integer behave کرنا چاہا گیا تو اب ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرا method ہمارے پاس same ہے کہ ہم اسی کو ہی میں آپ کو ایک تو یہ ہمارے پاس typecasting کرنے کا method ہے دوسرا ہمارے پاس typecasting کرنے کا method کہ ہم اپنے integer کو brackets میں نہیں لکھتے ہم اپنے simple enter لکھتے ہیں اور int لکھنے کے بعد ہم اپنے R کو brackets میں لکھ لیتے ہیں اور R کو brackets میں لکھ کے دیکھتے ہیں تو کیا تب ہمارے broadcasting ہوتے ہیں کے نہیں ہوتی اور میں 0 کی جگہ پہ 1 کر دیتا ہوں یہاں پہ کیونکہ 0 کو ایسا ignore کر دیتا ہے save کیا میں اس کو save کر کے میں اس کو run کرتا ہوں تو دیکھیں ہمارا پہلے 6.923 as a float treat کر رہا ہے جب ہم نے simple R کو کیا لیکن جب ہم نے اس R کے ساتھ integer لکھ لیا اور R کو brackets میں لکھ دیا تو تب وہ as a 6 behave اسی طرح آپ اپنا data type چینج کر سکتے ہیں اور اس کو type casting ہم کہتے ہیں تو type casting کے 2 method ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ